موسیقی 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 یہ رو رہی ہے راب دل ہم ان کو کیا تسلد ہے میں اپنی فریاد آپ کو سنا رہی ہیں پورا پاکستان پاکستان کی تمام ایڈنسیز پاکستان کی عدلیہ تمام حکمران تمام لیڈران چاہے وہ کسی بھی ذات پات رنگ نزل کے ہوں چاہے وہ کسی بھی ٹولے کے ہوں وہ تمام دیکھ رہے ہیں ان کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں پلیز سوچئے آجی آپ کا کہنا چاہتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گی یہ خونے کب تک ہوتے رہے گا اس لیے نہیں پالا ہم نے بچوں کو کہ دوسروں دسمن کے حوالے کر رہے ہیں خونے نہا کب تک بہتا رہے گا ماں جی میں نے آپ کی بات سنی بلکل میں نے فوٹوگراف دیکھی سر میرا بھائی ہے آج بیس دن سے لاپت آئی ہے بیس دن ہو گئے جی ہاں پاک خالونی میرا عائشی ہے بیس دن سے معلوم نہیں چلا پولیسی کہتی ہے کہ اپنے دور پر کوششیں کر رہے ہیں ہم تمام ہسپیٹل سہیڈی سیکٹرز میں جاتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے انیس بیس دن سے غائب وہ ایسا کو پتہ نہیں ہے کہاں پر رہی بیس دن سے یہ بچہ غائب ہوا ہے اس کو پاک خالونی سے خواہ کر رہا ہے اس کے والدین اس کے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ صرف وہی جان سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ یا جس کے بچے اس دنیا میں زندہ ہیں دیر کے انسانیت کس خطر نیچے آ چکی ہے بھائی ہم وہ اردو اسپیک ہیں ہماری یہ گلتی ہے بلکل میں نے بات کی آپ کی بلکل بات کی میں نے آپ نے بات سنی زناب آباد کیا کہنا چاہتے ہیں زلفقار مرزا جزائد اشارتگار قراجی کے محضور عام کو تنگ گرہا ہے عزیر بلوچے تمام لوگ اس تمام واقعے کی شکریہ میں آپ ایک اور زندہ بات کرنا چاہتے ہیں زناب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیمرہ کے سامنے آگے بات کیجئے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سنتالیس میں کٹیوی ٹرینے ہمارے بزرگوں کو آج بھی یاد ہیں اس وقت کے واقعات بتاتے ہوئے آج بھی ان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اسی طرح چلتا رہا تو اگلے پچاس سال بعد ہم یہ بتا رہے ہوں گے اپنی نسلوں کو اور خون کے آنسو رو رہے ہوں گے اور کچھ بچانے کے لیے نہیں بچے گا تو خدارہ انسانیت کی کچھ قدر کریں جو لوگ یہاں پہ قتل عام کر رہے ہیں کیا ان کی ماں ان بچوں کو دعا دے کے گھر سے باہر نکالتی ہوں گی کہ جاؤ اور کسی کو اقویٰ کرو قتل کر کے پھینک دو پتہ نہیں وہ کیا کہہ کے بیچتے ہوں گے یہ جتنے لوگ بیٹھے میں آپ کے سامنے ہیں قتل کرنے والوں کے اپنے بچے نہیں ہوں گے بلکل ہوں گے وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں انسانیت کہاں چلے گئے یہ اتنی پستی میں آگئے ہم لوگ جب ان کے پیچھے سپورٹ غلط ہوگی غلط لوگ ان کے پاس ہوں گے ان کو غلط ٹریننگ دی جائے گی تعلیم بہت ضروری ہے ہم کیا سکھاتے ہیں اس معاشرے کو تعلیم کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں سر تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم اگر گھر سے باہر میں نکلیں تو ہماری والدہ ہے فون کر کر کہ ہم بیٹا خیریت سے پہنچ گئے بیٹا یہاں پہنچ گئے ماں بہنیں ہماری سب پریشان بیٹی بھی ہوتی ہیں اس بچے کی بات آپ نے سنی پروگرام اپنے اختزام کو پہنچا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے کراچی شہر سے لاخت آباد کے ڈاک خانے سے یہ تمام لوگ وہ موجود ہیں جن کے لختے جگر ان سے دور ہیں جن کے بھائی دور کر دیے گئے ہیں آخر وہ ذمہ داران جو باقی حکومت اپنی ہاتھ میں فکڑے ہوئے ہیں جن کے پاس انعال و قلم موجود ہیں آخر وہ کیا کر رہے ہیں زرہ دیکھی آکے شہر کراچی میں کوشش کیجئے کہ ان تمام کے بچڑے ہوئے لوگ مل جائیں ان ماں کی گودیاں پھر سے آباد ہو جائیں اور آج کے بعد کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اس طریقے سے نہ روئے جیسے یہ ماں بہنے رو رہی ہیں آپ نے پروگرام دیکھا ہے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھئے غور سے یہ صرف ایک سوال کر رہا ہے کہ ان سب کو انصاف چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کی جائیں آپ کی بات تو مجھے لکھ بیج گئے کہ بیٹس امار ڈاٹ ٹی وی پہ ضرور کی جائے گی آپ کی بات کہ سب انسان پر اس لوگ انسانیت پر اس لوگ انصاف مانگنا چاہتے ہیں کہ ان کا انصاف ملنا چاہیے